جاہیں دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ آشاکت ہیں سب کشل منکلوں گے دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آرمی اگزام سے جوڑی ہی کچھ تین ایسی مہتبون باتیں جو آپ کو جاننا بہت ہی ضروری ہے تو جن بھائیوں نے بھی آرمی کا اگزام دینا ہے وہ اس ویڈیو میں لاس تک ضرور بنی رہے ہیں اور دوستوں ہم آپ کو بتا دیں چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل پر سسکرائب کر دو بیل آئیکن کو آل پر کر دو تاکہ آنے والی ایس دی ہ ملتی تھے دوستوں جو پہلی بات میں آپ کو بتانے والوں کو یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے جو آپ کا آرمی اگزام اگر ستائز فربری کو کروائے جائے گا پر دوستوں میں بتا دوں یہ فیک ڈیٹ ہے یہاں پھر آپ کا آرمی اگزام نہیں ہوگا جو آپ کا آرمی اگزام اگر مارچ میں کروائے جائے گا اور اس کا ایک نوٹیس بھی نیوز پیپر پر جاری کر دیا گیا جو میں آپ کو ویڈیو کی لاسٹ میں بتاؤں گا اور دوستوں جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ لڑکے ہم سے بار بار پ ہمیں سینٹر ایسے پتا چلے گا کہ ہمیں آرمی اگزام دینے کہاں جانا ہے تو دوستوں میں آپ کو بتا دوں جب ابھی تک کوئی بھی نوٹیفیشن نہیں ہے یہ نہ ہی کوئی ویب سائٹ پہ نہ ہی کوئی نیوز میں کیا آپ کا آرمی اگزام کب ہونا جیسے ہی کوئی آفشن نوٹیفیشن آتی ہے اسی کے لگ بک دو سے تین دن بعد آپ کو ایڈمین کارڈ بھی جاری کر دی دیں گے اور دوستوں بات ہے یہ آپ کے آرمی اگزام کے سینٹر گی تو آپ کے ایڈمین کارڈ پہ ہی بتا دیا جائے گا کہ آپ کا سینٹر کہا ہوگا اور آپ کے آرمی اگزام کا ٹائم کیا ہوگا تو دوستوں جو تیسری بات میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ سبھی لڑکے ہم سے پوچھ رہیں گے سر کیا سبھی لڑکوں کا دی میڈیکل ہوگا تو دوستوں میں بتا دوں ہاں سبھی لڑکوں کا دی میڈیکل ہوگا اور نہیں میڈیکل میں لڑکیں نکال بھی دیا جاتے کیونکہ لگ بک ڈیر سال سے بھی جو بھی کافی لمبا سمیہ ہے اس میں لڑکوں میں کافی زیادہ پرابلم آ سکتی ہیں مطلب ان کو لگ سکتی ہے کہیں کہیں بھی فیکچر کچھ بھی ہو سکتا ہے دوستوں کھینڈے کی بات ہے کافی کچھ ہو سکتا ہے اس لمبے سمیہ میں تو اس لئے سینٹر کیا کہ آپ کو پھر سے ری میڈیکل کرایا جائے گا اور دوستوں ہم آپ کو ایک اچھی سرائے دیتے ہیں اگر آپ کو اپنے ری میڈیکل کو لے کر کافی ڈر لگ رہا ہے تو آپ ایک اور باہر بھی اپنا میڈیکل کرا دے تاکی جب بھی آپ کو جیزا دکت نہ آئے اور اگر کوئی آپ کو بہت می� میں اس کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں دوستہ اس لئے باہر بھی اپنے اپنے میڈیکل کرا دے اور دوستوں جو لاسٹ ایمپورٹنٹ نوٹیس میں آپ کو تھانے والوں آرمی اگزام کو لے کر ہو جی ہے دوستوں یہ ہے اس پر لکھا یہ نیوز پیپر آئے تھا جس پر بتایا گیا ہے آرمی اگزام کب ہوگا دوستوں یہاں پر بڑا بڑا پہلے بھی لکھا ہے کہ پہلے پرکشا ہوگی اس کے بعد سینہ برتی ریالی ہوگی دوستوں کیونکہ آپ کو پتا ہے آرمی اگزام نہیں ہو رہا پر ریلیشن کی برتیاں اور ریالی برتیاں چل رہی ہیں کیونکہ وہاں پر کرونا نہیں ہے ایسا سرکار کا کہنا ہے تو دوستوں ہم آپ کو بتا دیں یہاں پر لکھا گیا ہے کہ یہ بلا پہرہ پڑھ سکتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر سینہ کی اور سے مارچ کے انتیم سبتہ میں سینہ برتی پرکشا کروائی جا سکتی ہے تو دوستوں ہم آپ کو بتا دیں جو لاسٹ ہفتہ ہے مطلب لاسٹ ویک کہہ سکتے ہیں اس میں سنڈے کو ہی آرمی اگزام کرا سکتا ہے کیونکہ جتنے بھی پیشلی بار جب ہیلے کبھی آرمی اگزام ہوئے وہ لگ بک سنڈے کو ہی ہوئے ہیں تو دوستوں جو مارچ کا لاسٹ سنڈے ہے وہ ستائیس مارچ کو آ رہا ہے تو آپ یہ مانکے چلیئے جو آپ کا آرمی ریٹن اگزام ہے وہ ستائیس مارچ کو کروایا جائے گا اس لئے آپ آرمی اگزام کے تیاری جاری رکھیں دوستوں یہی تھی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پر بھی سو سسکرائب کر دینا جا ہن جا بھارت